مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قربنی فیہی الہ مرضاتک و جنبنی فیہی من سخطکا و نقماتک و وفقنی فیہی لقراءت آیاتک برحمتک یا ارحمان راحمین اللہم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین مہیں مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے اللہ سے زیادہ سے زیادہ راز و نیاز کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ نے شرف عطا کیا کہ ہمارے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا جذبہ ایجاد ہوا ہمارے اندر دعاؤں کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا جذبہ آیا شوق آیا ایک خاص عبد و معبود کے درمیان بندوں کے درمیان ایک خاص لگاؤ آجاتا ہے خود بخود ناخاستہ طور پر فضاؤں میں ایک روحانیت سی رہتی ہے ایک معنویت سی رہتی ہے انسان بھی اپنے آپ کو معنویت کے حسار میں دیکھتا ہے اور اکثر جو آپ سنتے آئے ہیں روایات میں بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا بند عالم شیطان کو قید کر دیتا ہے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے تو یہ فضا میں معنویت روحانیت انسان اپنے اندر ایک خاص روحانیت کا احساس کرتا ہے یہ سب اسی نعمت کا اثر ہے اور اللہ کی اللہ کے اس خاص لطف کا دین ہے ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن ہم جو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرص کیا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ہر دن کی یہ پرمانہ دعائیں ہیں ان میں مفاہم قظیم سمندر پر بست ہے اور گویا ہم اگر انہی دعاوں کو مسلسل اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لے اپنی زندگی میں اس کا ورد کرتے رہے مسلسل تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یقینا ہمیں بارگاہ خدا میں کیا مانگنا چاہیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا طلب کرنا چاہیے کیونکہ ایک مہینے جب ہر دن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے یہی چھوٹی چھوٹی دعائیں میں نے ارس کیا تھا کہ اور بھی دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں جو کی جا سکتی ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت چھوٹی سی ہیں مختصر سی ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک عظیم مفہوم رکھتی ہیں اگر ہم مسلسل ماہ مبارک کے بعد بھی سال بھر انہی دعاؤں کا ورد کرتے رہیں تو یقیناً ان کا اثر ہماری زندگی میں نمائی ہوگا سب سے پہلی دعا اور سب سے پہلی التجا جو بارگاہ خدا میں ہم اس دوسرے دن میں کرتے ہیں اللہم وفقنی اللہم قربنی فیہی الہ مرضاتک خدایہ پروردگار عالم ایمیر معبود ہمیں اس دن میں اپنی مرضی سے اور اپنی رضا سے نزدیک کر دے خداوند عالم ہمیں اپنی رضا عطا کر دے ہمیں اپنی خوشنودی عطا کر دے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اللہ کی قضا پر راضی ہو جائے اللہ کے فیصلے پر شاکر ہو جائے اللہ جس طرح وہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے اسی طرح وہ اللہ کے تمام فیصلوں پر بھی شکر کرنا سیکھے البتہ یقینی سی بات ہے اللہ کے تمام فیصلوں پر زندگی کے تمام مراحل میں تمام مختلف حالات میں ہر انسان شکر نہیں کر سکتا ہم جب مسئیبتیں آتی ہیں زندگی میں تو ہم صبر کرتے ہیں ہم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جیسے کلمات استرجعہ کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں یہ وہ اولیاء خدا کا مقام ہوتا ہے یا خدا کے خاص بندوں کا مقام ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مسئیبت آتی ہے ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے صبر کے کلمات کو ظاہر کرتے ہیں نمائع کرتے ہیں بلکہ اللہ کا شکر کرتے ہیں میں ابھی آپ کے خدمت میں ایک روایت پیش کروں گا جس سے آپ کوئی اندازہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اگر انسان کی زندگی میں کوئی مسئیبت یا مشکل یا کوئی امتحانی حالت اگر انسان کی زندگی میں نمائع ہو جائے تو اس پہ انسان کو صبر ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے چنانچہ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بند مومن یعنی خدا اپنے جت سے وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا سے خدا بند عالم نے یہ کہا کہ میں بند مومن کو کسی بھی کام میں مبتلا نہیں کرتا ہوں کسی بھی حالت میں مبتلا نہیں کرتا ہوں کسی بھی حالت سے دوچار نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ اس کے لئے خیر ہو اس میں اس کے لئے بہتری ہو قرآن مجید کی آیت بھی ہے شاید کبھی تم بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کراہت کرو تمہیں وہ ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لئے خیر و برکت پوشیدہ ہے تو خدا کہتا ہے امام صادق علیہ السلام خدا کی زبانی نقل کرتے ہیں گویا خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے مومن کو کسی بھی کام میں مبتلا نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ وہ کام اس کے لئے بہتر ہو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری اس کے لئے ہوگی تب ہی میں اس کام میں اس کو اس حالت سے اس کو دوچار کروں گا اس کام میں اس کو مبتلا کروں گا لہٰذا بندے مومن کو چاہیے یہ کہ اس کی زندگی میں جو بھی حالت آئے چاہے وہ خوشی کی حالت ہو یا غم کا سما ہو چاہے اس کی زندگی میں آسائشیں ہوں یا زندگی میں مشکلات ہوں جیسے بھی حالات سے وہ دوچار ہو سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے اس کی زندگی میں وہ میری رضا پہ راضی رہے وہ میری جو فیصلہ میں نے کر دیا ہے وہ اس فیصلے پہ راضی رہے اس فیصلے کے آگے گویا سرапا تسلیم رہے اور اگر بلا اس کی زندگی میں کوئی مسئیبت آئی ہے تو مسترب نہ ہو جائے پریشان نہ ہو جائے بلکہ صبر کرے اس پہ اور جو نعمتیں میں نے اس کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرے تو آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں اگر مومن بندہ ہے اگر زندگی میں اس کے مختلف حالات آتے ہیں تو ان حالات سے اس کو بیتاب نہیں ہونا چاہیے مسترب نہیں ہونا چاہیے جہاں نعمتوں کا وہ شکر کرتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے اسی طرح مسئیبتوں پہ اس کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اس حالت کو اس کے لئے انتخاب کیا ہے اور یقیناً اس حالت میں کوئی نہ کوئی اس کے لئے فائدہ ہوگا یقیناً اس حالت میں کوئی نہ کوئی اس کے لئے بہتری ہوگی اسی لئے اللہ نے اس کے لئے انتخاب کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دعا کیا کرتے ہیں خدا یا ہمیں اپنی مرضی سے اپنی رضا سے نزدیک کر دے اپنی خوشنودی سے نزدیک کر دے روایات میں قرآنی آیات میں اور مختلف علماء کے بیان میں کچھ خاص آمال ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید میں جن لوگوں کے لئے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تو وہ کون سے آمال ہیں کون سی چیزیں ہیں جن سے خدا راضی ہو جاتا ہے سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ اللہ کے احکام کی اطاعت اللہ کے احکام کی پیروی اللہ نے جن احکام کو ہم انسانوں کے لئے فرض کیا ہے جن چیزوں کو ہم انسانوں کے لئے واجب کیا ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس طرح ہم اس قدر روز مرہ کی زندگی میں اس قدر اس کو سنتے آئے ہیں کہ اب اطاعت اللہ کی اتنا ہلکا سا لفظ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی اہمیت اندازہ ہمیں نہ ہو پائے لیکن یقیناً انسان اگر اس کی اہمیت کا اپنی زندگی میں اندازہ کر لے کہ اللہ کی احکام انسان کی زندگی میں کیا اثر ہے کیا دخل ہے تو سب سے پہلے اللہ کی رضا انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت پروردگار کرے یقیناً یاد رکھیں انسان جتنی چاہے نیکی انجام دے دے جتنے چاہے اچھے کام انجام دے دے اگر اس نے اپنے اوپر جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیا اپنے اوپر جو واجبات ہیں ان کو ترک کر دیا تو یہ اچھے کام یقیناً کہیں نہ کہیں زندگی میں یا آخرت میں اس کے اثرات ظاہر نمائیاں ہوں گے چاہے اس کی بات کے آنی والی نسلوں میں اس کے اثرات نمائیاں ہوں لیکن خدا کی رضا اور خدا کی حشنودی حاصل نہیں ہو سکتی شاید ہم اپنے آپ کو فریب میں رکھیں شاید ہم خود فریبی کے شکار ہوں ہم شاید اپنے آپ کو ان کاموں کے ذریعے مطمئن کر لیں کہ چلو ہم سے اگر وہ واجب فوت ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے یا دوسرے نیک کام ہمارے اس واجب کا جبران کریں گے یا واجب کو ہمارے کمپنسیٹ کریں گے ایسا تطعن کبھی نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلا راستہ خدا کی مرضی اور خدا کی خشنودی کو حاصل کرنے کا ہے اللہ کے احکام کی اطاعت ہمیں بہت دور نہیں جانا اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے واجبات اور فرائض ہیں ہمارے اوپر ہم انہی کو انجام دے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی دوسری چیز جو اللہ کی خشنودی اور رضا حاصل کرنے میں ہمارے لئے مددگار ہو سکتی ہے وہ استغفار زیادہ سے زیادہ گناہوں کی توبہ کرنا زیادہ سے زیادہ گناہوں کی بخشش طلب کرنا زیادہ سے زیادہ گناہوں کے لئے معافی طلب کرنا یقیناً گناہوں کی معافی وہی طلب کرتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اضالہ کر چکا ہو جو اپنے گناہوں سے نادم ہو اگر اس نے مثال کے طور پر اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہے تو اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا اور اپنی پشمانی اور ندیمانی کے عالم میں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا حق الناس اگر ضائع کیا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو یقیناً اللہ کی مرضی اسے حاصل ہوگی توازو فروتنی اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا لوگوں سے جھک کر ملنا اکڑ کرنا چلنا کبرو گویا غرورو فخر فروشی نہ رکھنا یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں اگر انسان ان بیماریوں سے دور رہے گا تو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا شاکر رہنا یہ بھی اللہ کی مرضی سے انسان کو نزدیک کرتا ہے اور ہم جب ان چیزوں سے یقیناً جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے ہماری طرف عذاب نہیں آئے گا ہمارے لئے عذاب کی حیثیت رکھیں گے بلکہ سزا کی حیثیت رکھیں گے بلکہ وہ ایسے اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کی طرف سے ایسے امتحان ہماری زندگی میں آئیں گے کہ جو ہمارے لئے امتحان و آزمائش اور درجات میں اضافے کا سبب بنیں گے عذاب نہیں ہوں گے کیونکہ ہم اللہ کی اطاعت گزار ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں امبیو مرسلین کو بھی اللہ نے سخت سے سخت امتحان میں مبتلا کیا لیکن وہ ان کے لئے عذاب نہ تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے امتحان تھا تو خدایہ و جنب نے فیہی اس دن مجھے اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا اور پروردگارہ یہ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے ہمیں توفیق عطا کر اس ماہ مبارک رمضان میں اس عظیم مہینے میں زیادہ سے زیادہ تیرے کتاب کی آیات کی تلاوت کر سکیں اور اس کی نورانیت کو اپنے وجود میں نمائع کر سکیں اور اس کی آیات پہ ہم عمل کر سکیں اور اس کے فیوزات اور اس کی برکات سے ہم مستفیض ہو سکیں برحمت کا یا ارحم الراحمین تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے امید ہے کہ بارگاہ خدا میں ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں